لازوال نیوز سے جڑے سبی ناظرین و سامین کی خدمت میں میزبان سید نیاز شاہ کا پرخلو سلام پہنچے پیش خدمت ہے آج دن بھر کی کچھ اہم اور بڑی خبروں پر مبنی پروگرام خبر دن پر جے جے ایم اور سو باگیا سکیموں کے تحت بکیا علاقوں کو بھی شامل کریں ایم پی کھٹانا عوام کی آواز کو سننے کے لیے ال جی کے پبلک آؤٹ ریچ پروگرام کی تعریف کی بھرتیے جنتہ پارٹی کی زلی صدر جمہ جنوبی ریخہ مہاجن نے عام لوگوں میں راشن آیوشمان کارڈ اور ڈوموسائل سیٹیفکیٹ تقسیم کی مستحقین سے باتچیت کی ان کے تحفظات کو سنا اور انہیں حکومت کی حمایت کا یقین دلایا سنیل ڈیمپل صدر میشن جمہ کشمیر نے جمہ محرم کے جلوسوں میں شمولیت اخیار کی حضرت امام حسین علیہ السلام کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا نیشنل مزدھور کانفرنس کے صدر سبا شاستری نے آٹھویں پیک کمیشن کی تشکیل کے لیے نوٹیفکیشن وقت کی ضرورت ہے کا بیان دیا کہا فوری طور پر آشوک لواسا کو آٹھویں پیک کمیشن کے چیئرمن کے طور پر مقرر کیا جائے بی جے پی سے مقابلہ کرنے کے لیے کانگرس لڑے گی کرن بھگت کا بیان جے کے پی سی سی کے ایس سی دیپارٹمنٹ نے زیلا سامبا کی ایکزیکیوٹیو میٹنگ اور سمدھان پر چرچہ کا انکار کیا نیشنل یوتھ لیڈر ان سی پی ایس پی اور تجربہ کار سماجی کارکن انجینئر ریشی نے پی ایم موڈی اور وزیر داخلہ مچشاہ سے اسطیفے کا مطالبہ کیا کہا باچپا مکمل اکثریت حاصل کرنے میں ناکام رہی اخلاقی بنیادوں پر اسطیفہ دے دینا چاہیے بھارتی فوج نے عوام کی بڑھتی ہوئی ضرورت کو دیکھتے ہوئے دچھن کشٹوار کے گاؤں پتھیمل میں میڈیکل اور ویٹرنری کیمپ کا انکار کیا کیمپ سے کل دو سو چوہتر مریضوں نے فائدہ اٹھایا عوام نے فوج کے اقتماد کی سرہانہ کی ہندوستانی فوج کی جانب سے مکھی دہار ریاسی میں فیزیکل فٹنس پر آگاہی لیکچر کا انکار مقامی لوگوں میں جسمانی تندرستی کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا سول کی رجوری میں بینل اقوامی پلاسٹک پیک فری ڈے پر لیکچر کا انکار عوام میں پلاسٹک کے تھیالوں کے مزرس رات کے بارے میں بیداری پیدا کی گئی انڈین آرمی کی جانب سے منقل کیا گیا تھا پروگرام بھارتی فوج کے فلاحی اقدامات کا سلسلہ جاری کھنے تر پونچ میں سابق فوجیوں کے ساتھ بات چیت کی گئی کئی امور پر کیا گیا توادر خیال سابق فوجیوں کے معاملات و مسائل بھی سنے گئے سمر سلیم والی بال ٹولڈا منٹ کا نوہا ایڈیشن لو وانگ میں اختتام پذیر لو وانگ بی ٹیم فاتح بن کر ابری کھلاڑیوں نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا کسید دادات میں تماشائی بھی پہنچے میدان سیاسی مفادات سے والتار ہو کر قومی سطح کے ترقیاتی بنصوبوں کی تکمیل میں ہر ایک کو اپنا حصہ ڈالنا چاہئے ڈاکٹر جتندر سنگھ کہا ادھمپور کے غیر دریافت شدہ قدرتی وسائل ہندوستان کی معاشیت کے بھڑتے ہی قدر میں اضافہ کر سکتے ہیں مرکزی وزیر ڈاکٹر جتندر سنگھ نے ادھمپور زلہ انتظامیہ کے ساتھ جائزہ میٹنگ کی صدارت کی عوامی سہلیات کی تیز رفتار اور بہترین ممکنہ فراہمی کو یقینی بنائیں انتظامیہ کو ہدایات چاری کی دل کی بیماری والے اونچائی سے محتاط رہیں ڈاکٹر سوشیل شرما شریرام مندر پرانی منڈی جمعو میں ایک روزہ کارڈک بیداری کم سہت چیک اپ کیمپ کا انقاط کیا گیا ہونہار طلبہ اپنی صلاحیت کے مطابق تعلیمی راستہ اپنائیں دویندر رانا رانا نے بلاک نگروٹا کے 158 طلبہ کو حالیہ دسویں اور بارویں کلاس کے نتائج میں شاندار کارگردگی پر مبارک پات پیش کی ان سی کانگریس اور پی ڈی پی نے جمعو کشمیر کو تباہ کیا اور لوگوں کو لوٹا جگل کشور شرما کا بیان جگل کشور نے بڑے پیمانے پر ووٹر کا ابنندن پروگرام میں شرکت کی پولیس تھانہ درحال میں ایس ٹی پی او کا جلسہ عام کثیر تعداد میں لوگوں نے کی شرکت بنیادی مسائل پر کیا گیا تبادلہ خیال اب آپ نے علاقے کے کئی مسائل رکھے دار ہوگا کے سامنے آستانہ علیہ بابا سید نور غازی علیہ رخمہ بفلی آز میں سالانہ یکروزہ ارس کی تقریب بہت حسن و خوبی اختتام پذیر ارس کمیٹی کی طرف سے خاطر ہوا انتظامات کیے گئے کثیر تعداد میں معتقدین نے کی شرکت ڈی ڈی سی ممبر ڈھونگی خالد چودری اور سابق بی ڈی سی چیر پرسن ڈھونگی ریاض چودری نے پنچائت دیریہ میں کسان میلے کا انقاد کیا کسان میلے کے انقاد کا بنیادی مقصد نوجوانوں کو کھیتی باری کی طرف راغب کرنا ہے خالد چودری کا بیان دربار آلیہ یونسیا نقشبندیہ کے زیر اعتمام ایک سو پتیسوہ سالانہ ارس با انوانے تعلیمات سالحین کانفرنس پندرہ تا اکیس جولائی سان دوہزار چوبیسی سوی بامکام مرکزی دربار آلیہ یونسیا نقشبندیہ آوارہ کپوارہ کشمیر میں منقض ہونے جا رہا ہے اس سلسلہ میں تعلیمات سالحین کانفرنس میں علماء اکرام صوفیہ ایزام ریاست و بحرون ریاست سے تشریف لا رہے ہیں اور سیرت اولیاء اکرام پر ہی روشنی بھی ڈالی جائے گی جبکہ ختمات المعظمات سکھلو ازکار ناتخوانی کا سلسلہ ہر روز اس قدر شریف کی تقریب میں چاری رہے گا اکیس جولائی بعد نماز زہر ظاہرین زیارت شریف پر حاضری دے کر الہاج پیر میاں محمد مقبول الرحمن قرف باجی صاحب کی دعا کے ساتھ پروگرام اختتام فضیح ہوگا لہذا آپ سبی سے خصوصی گزارش ہے کہ تعلیمات سالحین کانفرنس میں تشریف لاکر سواب دارین حاصل کریں قیام و تام کا معکون بندوبست کیا گیا ہے یہ اطلاع آپ تک الہاج پیر میاں محمد مقبول الرحمن قرف باجی صاحب سجادہ نشین دربار علیہ یونسیہ نقشبندیہ آورا کوپوارا کشمیر کی جانب سے پہنچائے گئے